دیکھئے ایک چیز میں نے experiance کی تو سوچا آپ سے شیئر کرتا ہوں کہانیوں کا ادھورہ رہ جانا life میں آپ نے چھ سوچا ان چیزوں کا دھورہ رہ جانا ہی life ہے ہم کئی بار کئی چیز plans کرتے ہیں وہ نہیںہوں پاتی کئی بار ہمارے بچوں کی وجہ سے وہ چیزیں بھگڑ جاتی کئی بار ماباپ کی وجہ سے وہ چیزیں بھگڑ جاتی ہیں تو لائف کا دورہ رہ جانا جو چیز ہے نا وہی لائف ہے میں نے بھی کئی بار کئی چیزوں کی ایکسپیکٹیشن کی بٹو نہیں ہوئی ایک اگزامپل سے سمجھاتا ہوں شری رام بھگوان صبح راستیلک ہونا تھا بھٹ رات کو ونواز جانا پڑ گیا چودہ سال کے لیے اور سیتہ ماتا کو وہ رہ جاتے کا عیدہ کے ایک ماں تر چھوٹے سے راجہ کی طرح ہے پربو رام سے سب شریر رام بھگوان نہ بنتے تو کئی بار ہم اپنے بچوں سے بہت ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں بچے ہیں کلیوگ ہیں ہم یہ بھول جاتے ہیں کلیوگ ہیں تو بچے اس ماپ دنڈ پر کھڑے اتر نہیں پاتے یا کئی بار باپ ایسے نکل جاتے ہیں ماں باپ آپ نے آج کل دیکھا ہوگا بچوں کے بوڑے لوگ اناتھا شرم میں ہیں وہیں ایک طرف کچھ باپ ایسے بھی ہیں جو داروپی کے اپنے بچوں کو بہت مارتے ہیں تو کلیوگ ہیں ہمیں ہر چیز کے لیے پرپیر رہنا چاہیے اور دوسری چیز ہمیں ایکسپیکٹیشن اپنی کم کرنی ہوگی میں پہلے بہت ایکسپیکٹ کرتا تھا کسی سے لگا ہو جائے زیادہ امیدیں کرتا تھا نہیں ہوتی چیزیں تو چڑھ ہوتی تھی کئی بار لگے کہ اس سے بدلہ بھی لینا چاہیے بہت بدلہ لینے کا بھی ایک مجھے سمجھ میں آیا کہ نقصان اپنا ہی ہوتا ہے جو آپ کے اور سمبند ہیں وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں جو مٹھی ہے نا رشتے مٹھی کی طرح ہوتے ہیں آپ ایک رشتے کو بچانے کے چکر میں وہ سارے رشتے ہی کھو دیتے ہو تو بیٹر ہے کہ ایک رشتے کو بھول جائے شاید کچھ رشتے بچ جائے تو میں یہ ہر چیز کہوں گا یہ میں نے ایکسپیرنس بھی کیا میں بھی پہلے کرتا تھا اپنے ماں باپ سے بہت امیدیں اب نہیں کرتا ہوں کیونکہ تھوڑی چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے مچورٹی آ رہی ہے کہ بہت آپ اپنے ماں باپ سے بھی امید مت کریے لڑتے ہیں ہر بچے میں بھی لڑتا ہوں وہ حق ہوتا ہے اور ماں باپ بھی آج کل کے کلیوگ ہے بھائی تو بچوں سے امید نہ کریں اور اتنے ہی سب بچے اچھے ہوتے تو وردہ آشرم میں اتنی بھیڑ نہ ہوتی بڑے بڑے بہت اچھے اگزامپل دیتا ہوں ریمنڈ شوروم کا مالک تو کپڑے کا سنا ہوگا تو ریمنڈ شوروم کے مالک کی استیتی دیکھ لیجئے تو کلیوگے بھائی کہانیوں کا ادھورہ رہ جانا ہی کہہ رہے ہیں ہمارے بچے نے یہ نہیں کیا ہمارے ماں باپ نے یہ نہیں کیا تو نہیں ہوں گی چیزیں ادھوری رہتی ہیں کہانیاں وہی زندگی زندگی کا مطلب ہی ہے کہانیوں کا ادھوری رہ جانا life is not a bed of roses یہی سکھانے کے لیے بھگوان نے منش روپی روپ میں جنم لیا تھا whether it is about krishn bhaagwan or whether it is about rama bhaagwan وہ آئے ہی تھے سنسار میں اس لیے کہ بتانے کے لیے krishn bhaagwan کو رادہ جی نہیں ملی شیرام جی کو راجپاٹ نہیں مل پایا سیتا ماتا جو ایک اتنی بڑی رانی تھی تو یہ کہانی اس لیے کہتے ہیں کہ شاد سے جڑے رہنا چاہیے میں بھی چیزیں پڑھ کے تھوڑا سا صدار اپنے میں لا رہا ہوں تو اب جو چیزیں ہاتھ سے نکل گئی ہیں بٹ جو کچھ لوگ ہیں ان کو باندھ کے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں بھلے وہ آپ کے ماں باپ نہ ہو بٹ بوڑھوں کو سمیہ دیجے میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کل کو میں بوڑھا ہوں تو مجھے کوئی ٹائم دے تو بوڑھوں کو بہت ٹائم دیجے اور سمجھ یہ جو آپ کو چاہتے ہیں آپ ان کو ضرور سمیہ دیجے زندگی بہت چھوٹی ہم بہت گمان ڈیگو برانڈ کے چکر میں رہتے ہیں میں نے برانڈڈ پہن رکھا ہے بٹ اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے فوٹو میں چال لائک آ جاتے ہیں تو چلیے میں بھی کسی کو تھوڑی میری بات گلت لگی ہوگی تو اس کے لیے سوری نہیں ہے کہ سب کو میری بات پسند آئے تو خیال مورال آف دے سٹوری لائف از نوٹ بیڈ آف روزز اور جو بوڑھے ہیں ان کو تھوڑا سمیہ دیجے کیونکہ وہ شاید صلاح دے پائیں آپ کو سہی اور جو بھلے وہ آپ کے ماں باپ نہیں ہیں ان کو سممان دیجے کیونکہ ایک دن آپ کو بھی بوڑھا ہونے ہیں